آپ کی ہر بیماری کے علاج ایک عام سے دھونگی کے پاس میدے کی تکلیف ہو یا جسم میں درد کمزوری ہو یا فالج ہر بیماری کے علاج دھونگی کے پاس موجود بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں عامر حبیب راضین آپ نے یقیناً بہت دفعہ ایک مجمع لگا ہوا دیکھا ہوگا اور اس مجمع میں ایک دھونگی یہ دعوی کرتا ہوا دیکھا ہوگا کہ میں بہت سے دردوں کا علاج کر سکتا ہوں میدے کا اور میں جانے اس نے آپ سے کتنی بیماریاں بتا دی ہوں گی کہ میں ان سب بیماریوں کا علاج کر سکتا ہوں اور وہ تقریر ایسی کر رہا ہوگا کہ ہر مریض انسان اسی کو اپنا مسیحہ سمجھ کر اس سے دوائی دینے پر مجبور ہو جاتا ہوگا اور صرف مجبور ہی نہیں بلکہ ہم میں سے کتنی نہیں اس طرح کی دھونگیوں کے پاس سے دوائی لی بھی ہوگی اور اس طرح کی دوائی ہم سب کی سوٹ کو فائدہ پنچائے گی یہ نقصان یہ تو وقت ہی بتاتا ہے یہ ہے ایک حقیم چشتی صاحب ذرا ان کا متاثر کن بیان سنیے اے صرف دواہ خانے دی مشہوری واسطے جناب دے اپنا تک کچھ آمدی خانتر ہے چیز دے دواہ خانے دی ایٹو ٹائپ مشہوری واسطے مشہوری کے لیے یہ چیزیں لوگوں کو بتاتا ہوں فری بھی دیتا ہوں پوچھ لو ان سے بولو جی چشتی صاحب تو اپنے بیان کے دوران کہہ رہے تھے کہ میں یہ دواہی فری فری سبھی لن لے دیتا ہوں لیکن آپ بھی دیکھ لیں کہ کیا یہ واقع فری دے رہے ہیں تیر پیاد تیر پیاد تیر پیاد تیر پیاد تیر پیاد تیر پیاد رہی ہے جیسے آمد کس بیماری کے لیے کیسے بانتی ہے آپ بھی جان لیں بھٹوں سے یہ ہے کہ پتھوں میں کمزوری آگئی کام کر رہا ہے آدمی جسم گرم ہو گیا ہے یا کدم جا گے تھنڈے پانی کے ساتھ نا حالی ہے پٹھے گرم سرد ہو گئے خرابی آدھے اس کی مالش کے لئے ہوتا ہے یہ سامب جو ہوتا ہے نا یہ دکھانے کے لئے لوگوں کے اس کی کنج کام آتی ہے اس کی چربی اس میں کام آتی ہے مالش کے لئے سامب کی چربی ہوتی ہے ریچ کی چربی ہوتی ہے باقی دعائیں ہوتی ہیں جڑی بوڑی ہیں اس کو پکانا پڑتا ہے ناظرین چشکی صاحب شروع میں بتا رہے تھے جس کا میزہ کی کو اس کا سب کچھ ٹھیک ہے دیکھانا پکٹوں اور فالج کی بھی دوائی کی دواب بیج رہے ہیں یہ دردوں کے لئے ہوتا ہے فالج کے لئے ہوتا ہے پٹھے خراب ہو گئے ہیں مالش کے لئے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غلط کام کے لئے اس مالش جو ہے جو ہے جو فالج پر کام کرتا ہے ہم نے ان کو میدے والی دواب پر واپس لایا یہ جو دعائی ہوتی ہے میدے کے لئے قبض کے لئے جسم کی کمزوری کے لئے جب انسان کا میدہ خراب ہوگا جانا جگر کی خرابی ہوگی قبض ہوگی تو اس کے دماغ کے اوپر جو سر ہوگا یہ سائیڈ افیکٹ والی چیز حضر نکیم تشتی صاحب نے یہ کام کہاں سے سیتا ہے اس کی اجازت کیسے لئے آپ بھی سمجھتے ہیں یہ دیسی علاج ہے یہ خاندانی کام ہے ہمارا میرے بزرگوں کا اور جو چیزیں ہیں یہ ریجسٹر چیزیں ہوتی ہیں مجربن اس کے یہی ہے جو مستقل کام کرے سائیڈ افیکٹ نہ کرے حضرین حکیم صاحب کے پاس درد خارش چوٹ کی بھی زبردست دوان وجود ہے دردو سٹ لگیو خارشو اپن خالش کے کام آتے ہیں اس میں دمائیاں ڈل دی چابل ہو گیا جلوطری نونگ کچھلا حضرین ان جیلی پیروں جیلی داکٹروں اور جیلی حکیموں کا کام صرف اور صرف ہم جیسے سادہ لوگ انسانوں بھی لگے لکے چل رہا ہے ہم کو یہ لوگ بے وکومت ناظر ہلا پیسہ کمائے رہا ہے لہذا ان ہم کو ان جیلی پیروں ڈاکٹروں اور جیلیوں کو اپنی دنگی دور پر لگانے کی جارت ہر دنگی بھی بہنے کی موسیقی